پاکستان میں اسلامی فتوحات پر مبنی مقبول ترین ترک سیریز دیرلش ایرترل کی تاریخی کہانی کی مقبولیت پاکستان میں مسلسل بڑھ رہی ہے اور اس میں کام کرنے والے اداکاروں کے پاکستانی مدہوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ان اداکاروں کی پاکستان میں بے پناہ مقبولیت ہے اور اب لوگوں نے انہیں سوشل میڈیا پر فالو کرنے سمیت ان اداکاروں سے اپنی محبت کا اظہار بھی کرنا شروع کر دیا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح پاکستانی مدہ انہیں چاہنے لگے ہیں تاہم ایسا نہیں ہے کہ محبتوں کے اظہار کا یہ سلسلہ یک طرفہ ہے بلکہ ڈرامے کے کئی اداکاروں نے پاکستانیوں کی محبت کا جواب دیتے ہوئے ڈرامے کو پسند کرنے کا شکریہ ادا کیا ہے اور اب پاکستانیوں کی جانب سے اداکاروں کو محبت بھرے پیغام بھیجے جانے اور ڈرامے کی شاندار کامیابی اور مقبولیت کے بعد ڈرامے کے اداکاروں نے پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کر دیا ہے دوردو ٹیچر کی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کن کن اداکاروں نے پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش کریں گے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے دوردو ٹیچر کی سبسکرائبے بن جائیے تاکہ مستقبل میں بھی اپلوڈ ہونے والی ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروق ملتا رہے خواتین حضرات ڈرامے کی بہترین کہانی امدہ اداکاری اور جاندار مقالموں نے پاکستانیوں کو اپنا دیوانہ بنا لیا ہے اور صرف چند ہی دنوں میں ایرترل کی کاسٹ کے پاکستان میں لاکھوں مدہ بن گئے ہیں تاہم سب سے زیادہ جن اداکاروں کی تعریفیں ہو رہی ہیں وہ ڈرامے کے مرکزی کردار ایرترل غازی یعنی انجن آلٹن اور ان کی اہلیہ کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ حلیمہ سلطان یعنی ایسرا بیلجک ہیں اور پاکستانیوں کے بے پناہ پیار اور اچھے رسپانس کی وجہ سے گزشتہ روز ڈرامے کے ہیرو اور پاکستانیوں کے ہر دل عزیز اداکار انجن آلٹن نے انسٹاگرام پر ڈراما سیریل ایرترل غازی کو یوٹیوب پر 18 دنوں میں 10 کروڑ سے زائد بار دیکھے جانے کی خوشخبری شیئر کی اور پاکستانیوں کے لیے محبت بھرا پیغام دیتے ہوئے کہا خواتینوں حضرات صرف اینجن ہی نہیں بلکہ چند روز قبل ڈرامے میں حلیمہ سلطان کا کردار ادا کرنے والی ایسرا بیلجک نے بھی ایک پاکستانی مدہ کے پیغام کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ جوش و خروش سے انتظار کر رہی ہیں کہ پاکستان آ کر اپنے مدہوں سے ملاقات کر سکیں سوشل میڈیا پر ایک پاکستانی مدہ کے جانب سے ایسرا بیلجک کو کیے گئے پیغام کے چند سکرین شورٹ گردش کر رہے ہیں جس میں مدہ ایسرا کو کہتے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کا ڈراما ایرترل پاکستان میں بہت مقبول ہو رہا ہے اور اس ڈرامے نے یہاں مقبولیت کے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں اور پاکستان میں آپ کے لاکھوں مدہ بن گئے ہیں پاکستان کی جانب سے آپ کو ڈھیر سارا پیار اس کے جواب میں ایسرا بیلجک نے نہ صرف اس پیغام کا جواب دیا بلکہ اپنے ڈرامے کی تعریف کرنے پر پاکستانی مدہ کا شکریہ بھی ادا کیا اور انہوں نے مزید لکھا کہ آپ کی سپورٹ نے مجھے بہت خوشی دی ہے اور مجوش و خروش سے انتظار کر رہی ہوں کہ موجودہ وبائی بہران کے حل کے بعد پاکستان آ کر آپ سب سے ملاقات کروں اپنا خیال رکھئے گا اس پیغام کے بعد ایرترل غازی کے مزید دو اہم اداکار روشان اور اسلحان خاتون نے بھی بہت جلد پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کر دیا ہے دوستو ڈرامے کے تیسرے سیزن میں اسلحان خاتون کا کردار ادا کرنے والی کلسوم علی نے گزشتہ روز انسٹراغرام پر اپنی تصویر شیئر کرتے ہوئے اپنے پاکستانی مدہوں کے لیے پیغام جاری کیا جس میں کلسوم علی نے اپنے پاکستانی مدہوں کو ہیلو کرتے ہوئے لکھا کہ آپ کے محبت بھرے پیغامات اور کمنٹس کے لیے بہت شکریہ آپ کی قیمتی تعریفوں نے مجھے بہت خوش کیا ہے کلسوم علی نے پاکستان کا دورہ کرنے کی خواہی ظاہر کرتے ہوئے لکھا کہ مجھے کبھی پاکستان آنے کا موقع نہیں ملا لیکن مجھے امید ہے کہ اس وبا کے ختم ہونے کے بعد میں پاکستان ضرور آؤں گی اور اپنے مدہوں سے ملاقات کروں گی اداکارہ نے مزید لکھا کہ تب تک کے لیے آپ سب اپنا خیال رکھیں اور استمبول سے آپ سب کے لیے بہت ساری نیک تمنائیں اور آخر میں انہوں نے پاکستان پاکستان جیوے پاکستان بھی لکھا اس کے علاوہ ڈرامے میں روشان کا کردار ادا کرنے والے جاوید چیتن نے کہا کہ پاکستانیوں کی جانب سے ملنے والے پیار کے لیے میں بہت خوش ہوں جاوید چیتن نے کہا کہ پاکستانیوں نے ایرترل غازی کو جو مصبت رد عمل دیا ہے اس کے لیے ہماری پوری ٹیم آپ کی مشکور ہے انہوں نے کہا کہ میرے والدین نے مجھے سکھایا ہے کہ پاکستان میرا دوسرا ملک ہے اور آخر میں انہوں نے لکھا کہ میں جلد ہی پاکستان کا دورہ کروں گا تو دوستو یہ تھے وہ ترک اداکار کے جنہوں نے پاکستانیوں کے پیار کے بدلے میں جلد پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے خواتین وزرات یاد رہے کہ اس ڈرامے کی کہانی ترک مسلمانوں کی تیرویں صدی میں کی جانے والی فتوحات کے گرد گھومتی ہے یہی وجہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے مسلمانوں کی فتوحات پر مبنی اس ڈرامے کو اردو میں ڈب کرنے کی ہدایت کی تاکہ ہمارے نوجوان اسلامی اقدار ثقافت اور فتوحات سے روشناس ہو سکیں بہت جلد کسی اور معلوماتی سیشن میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا اور اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھئے اور دو اردو ٹیچر سے سیکھتے رہیے